آج کی ویڈیو کا ٹاپک حالیہ اولمپک میں ایک اٹلی کی خاتون باکسر انجیلا کیرینی کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر ہے ہوا کچھ یہ کہ پچھلے دنوں دوہزار چوبیس اولمپک وومن باکسنگ کے ایک میچ میں ایمن خیلف جو کہ الجیریہ کی ایک باکسر ہیں نہیں بلکہ الجیریہ کا ایک باکسر ہے کیا کہنا کہہ چاہ رہے ہیں بھئی آپ ناظرین سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ یہاں پر کی آئے گا یا کا مطلب کہ یہ بندہ یا بندی جو بھی ہے ابھی آپ بھی اس کی حقیقت جان کر کنفیوز ہو جاؤ گے تو بات ایسے ہے کہ ایمن خیلف نامی یہ بندہ بائیلوجیکلی دو مئی انیس سو نینانوے کو الجیریہ کے ایک خاندان میں ایک لڑکے کے طور پر پیدا ہوا اور اس نے اپنے باکسنگ کیریئر کا آغاز دوہزار اٹھارہ میں ورلڈ چیمپینشپ میں حصہ لے کر کیا نیٹ پر کافی سرچ کیا کہ اس نے اپنا جنڈر کب چینج کیا پر اس کا پتہ نہیں چل سکا اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں بہرحال اس نے اپنا جنڈر چینج کر کے خود کو ایک فی میل کے طور پر پیش کر دیا اور بہت سے باکسنگ کے مقابلے جیتے پر عورتوں سے پھر دوہزار تیئیس میں اس نے ومن ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں حصہ لیا جسے رشیہ نے آرگنائز کیا تھا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک فی میل کے طور پر پیش کیا لیکن انٹرنیشنل اولمپک کومیٹی اور اس کے یونٹ نے کہا کہ اس نے ہمیں مس لیڈ کیا ہے اور یہ وہاں جنڈر الیجیبیلیٹی ٹیسٹ پاس نہیں کر پایا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک عورت کے پاس ایکس ایکس کروموسومز ہوتے ہیں جبکہ مردوں میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں اور عورتوں میں ٹیسٹا سٹیرون لیول مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اصل میں ٹیسٹا سٹیرون لیول ہی مردوں کے مسلز کو مضبوط بناتا ہے یعنی جس انسان کی باڈی میں ایکس وائی کروموسومز ہوں گے تو بائی لوجیکلی اسے مرد مانا جائے گا تو یہ جو بندہ ہے نہیں بندی ہے چھوڑیں یہ جو چیز ہے اس کی باڈی میں ایکس وائی کروموسومز ملے اور عورتوں کے مقابلے میں اس میں ٹیسٹسٹیرون لیول زیادہ پایا گیا مطلب اس کے مسل سٹرنٹ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اب دوہزار چوبیس پیریس اولمپک میں دوبارہ سے اس نے حصہ لیا اور کیسے بھی کر کے یہ اولمپک کا ایک پارٹ بن گیا اور اس کا مقابلہ جب ایک لڑکی سے ہوا تو بیچاری اس کی مدد مقابل انجلا کیرینی اس کے دو مکے کھا کر درد کے مارے چھالیس سیکنڈ میں ہی ہار مان گئی اور اپنی جان بچائی اور کہا کہ یہ نائنصافی ہے جو کہ پیریس اولمپک نے اس کے ساتھ کی ہے اور اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ واقعی یہ نائنصافی ہوئی ہے بارحال باقی جو بھی ہوا پر اس لڑکی نے بروقت ایک اچھا فیصلہ کیا اور ہار کر بھی جیت گئی کبھی کبھی جیتنے کے لیے کچھ ہار نہ بھی پڑتا ہے اور ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں اگر لڑکی ہو تو اسے بازیگر نہیں کہتے ہیں بارحال آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی